اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ترب خان ویلوگز ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج صبح صبح ہی میرے گھر میں بھائی بہت کام ہو رہا ہے آج جو ہمارا مالی ہے نا وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر آیا ہوئے دو بندے ادھر پیٹیوں میں کام کر رہے ہیں اور چار بندے اوپر ٹیرس پر کام کر رہے ہیں اصل میں کام یہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میرے پیٹیوں میں اور اوپر ٹیرس پر ایون سائیڈ ٹیرس پر بھی نا بلک کلر کی بڑی بڑی کیاریاں یہ دیکھیں بی بی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کیاریاں رکھی ہوئی تھی اور ان میں پلانٹس لگے ہوئے تھے بٹ اب میرے ہزبنڈ نے تھرو آؤٹ پورے گھر سے یہ کیاریاں ختم کروا دی ہیں اور اب گملے رکھ لی ہیں بڑے والے چینیوٹی گملے جو ہوتے ہیں نا وہ رکھ لی ہیں اور سارے پلانٹس ان چینیوٹی گملوں میں شفٹ کروا دی ہیں اور اتنا میس کریئٹ ہوا ہے گھر میں میں آپ کو کیا بتاؤں اس وقت لاؤنج کی حالت بہت خراب ہوئی ہوئی ہے مٹی مٹی ہوئی ہوئی ہے ہر طرف دل تو کر رہا تھا کہ جھاڑو لے کر اور خود ہی صاف کرنا شروع کر دوں لیکن تھوڑا میں نے صبر اور برداشت سے کام لیا ہے اور میں نے سوچا کہ پہلے سارا کام ایک دفعہ ہو جائے پھر ہی میں اچھے سے ایک ہی بار صفائی کروں گی برٹھرے ڈینر میرے پھانچے کی برٹھرے تھی اور ہم سب انوائٹڈ تھے مونال میں یہاں پر میری ہیلپرز اپنے لیے کھانا بنا رہی ہیں آج گیس نہیں آ رہی تھی تو سلنڈر پر ہی سارا کام ہو رہا ہے مونال میں چونکہ بفے ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو بفے پر جب بھی جانا ہونا تو پھر ہم لوگ بلکل خالی پیٹ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے تاکہ بفے کرنے کا پھر مزہ بھی آئے آج اس لیے کوکنگ نہیں کی تھی کیونکہ جانا ہی تھا شام میں بس صبح اٹھے ہیں تو چائے کا ایک کے کپ لے لیا تھا بچوں نے تو وہ بھی نہیں لیا تھا ابھی تقریباً ساڑھے چھے ہو رہے ہیں اور سات بجے کا ٹائم ہے یہاں پر میں تیار ہو گئی ہوں اور کمرہ بہت ایکسٹریملی بکھرا ہوا ہے بٹ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو ٹھیک کر دیتی تو اپنی ہلپرز کو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا بیڈروم ٹھیک کر دینا اور یہاں پر یہ جو سوٹ پہنے پہنا ہوا ہے یہ ویلوٹ کا سوٹ ہے بلیک کلر ہے اور یہ میں نے رنکلز سے لیا تھا اگر آپ کو اچھی ویلوٹ کے سوٹ چاہیے ہوں تو ایک بار رنکلز کو ضرور وزٹ کیجئے گا رنکلز کی ایک برانچ لیبرٹی میں ہے لیبرٹی مارکٹ میں اور ایک برانچ ان کی حسین چاک پر ہے تو یہ سوٹ میں نے رنکلز سے ہی لیا تھا اور یہ ففٹین تھاؤزنڈ کا سوٹ تھا بہت اچھی ویلوٹ ہے بہت ہی فائن ویلوٹ اور اس پر ڈل گولڈ کام ہوا ہے ابھی اندھیرے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آرہا بات ابھی میں باہر جا کر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا پہلے میرا موٹ تھا اس کے ساتھ اپنی ہیلز پہننے کا برٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ پاؤں میں پرابلم ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے پھر میں ہیلز پہننے نہیں سکی تھی اور میں نے پھر اپنی کامفرٹیبلیٹی کے لیے میں نے خسا پہن لیا تھا اور خسا بہت ہی اس سوٹ کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا کیونکہ خسے کے اوپر بھی نا ڈل گولڈ میں کام ہوا تھا تو خسا اس سوٹ کے ساتھ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا لیبرٹی کے آس پاس اتنا رش تھا نا کہ مونال جانا سچی عذاب ہی بن گیا تھا اصل میں پی ایس ایل کا میچ تھا جس کی وجہ سے بہت ہی رش تھا اور جب بھی یہ پی ایس ایل کے میچز آتے ہیں نا موومنٹ اتنی مشکل ہو جاتی ہے بھر اب جان چھوٹ گئی ہے کیونکہ سارے میچز اب چلے گئے ہیں ملتان اور کراچی سو لاہور کی جان چھوٹ گئی ہے اللہ کا شکر اور آپ لوگوں میں سے کس کس کو کرکٹ کا شوق ہے مجھے بلکل بھی کرکٹ کا شوق نہیں ہے بس جب سٹوڈنٹ ڈیز ہوتے تھے نا میرے تو تب مجھے کرکٹ میں تھوڑا بہت انٹرسٹ میرا ڈیویلپ ہوا تھا مگر ویسے مجھے کرکٹ میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور لیٹرلی میں کوئی میچ بھی نہیں دیکھتی ایون میں یہ بھی نہیں پوچھتی کہ کون جیتا کون ہارا ہاں بس انڈیا اور پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے نا تب میں ضرور وہ میچ دیکھتی ہوں اور بہت شوق سے دیکھتی ہوں ادر وائز مجھے کرکٹ میں بلکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو جناب خیر رش سے نکلتے نکلتے ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا بفے کا جو ٹائم ہوتا ہے ایکچولی وہ فکس ہوتا ہے اور اسی exact timing پر پہنچنا ہوتا ہے تو تھوڑے سے ہم لیٹ ہو گئے تھے خیر ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف منال کے لیے جب بھی یہاں آ کر یہ چڑھائی کرنی پڑتی ہے نا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے ویسے بھی پتا نہیں کیوں انچائیوں سے چڑھائیوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ماشاءاللہ میرا بھانجا دو سال کا ہو گیا ہے اور اسی کا یہ برترے ڈنر تھا میری بہن نے یہ برترے ڈنر منال میں ارنج کیا تھا اور ابھی ہم سب لوگ مزے سے کھانا انجوائے کر رہے ہیں میرا اور میری بہن کا ٹیسٹ اتنا ملتا ہے نا ایک دوسرے سے جب بھی ہم لوگ کوئی چیز آن لائن آرڈر کرانے لگتے ہیں نا تو حالانکہ ہم آپس میں مشورہ بھی نہیں کرتے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اکثر ہی ہم نے ایک جیسی چیزیں آرڈر کی ہوئی ہوتی ہیں اسی لئے اکثر آپ دیکھیں گے کہ میرا اور اس کا سوٹ اکثر ہی سیم ہوتا ہے اسی طرح تھوڑے دنوں پہلے ہم نے آن لائن شوز آرڈر کروائے مجھے نہیں پتا تھا اس نے آرڈر کروائے ہوئے ہیں بٹ جب آرڈر ہم نے کروائے لیا اور ہمیں وہ گھر پر رسیب ہو گئے تب ہم نے ایک دوسرے کو پتایا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ ہم نے جوتے بھی ایک جیسے مانگوالی ہیں تو ہماری جو چوائس ہے نا وہ بہت آپس میں ملتی جلتی ہے ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی ہمارے درمیان میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ تم کیا پہن کراؤگی یا میں کیا پہن کراؤں گی مگر جب یہاں پر پہنچے ہیں تو اس نے بھی ویلوٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور میں نے بھی ویلوٹ کا سوٹ پہنا ہوا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو نا مونال کا جو بفے ہے اس کی ساری ڈشز دکھاؤں گی بٹ رش اتنا زیادہ تھا کہ میں وہاں کا کلپ نہیں آپ لوگوں کے لیے لے سکی بٹ یہ جو ڈیزرٹ سٹیشن تھا یہاں کا میں نے پورا کلپ بھی آپ لوگوں کے لیے بنایا اور آپ لوگوں کو ساری جتنی بھی ڈیزرٹ سے انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی دکھائیں کھانا was awesome ڈیزرٹ was awesome اور یہاں پر اب چائے لینے کے لیے آئے تھے اچھا میں تو اپنے لیے لیے رہی تھی کشمیری چائے بہن نے کافی لی تھی اور پیچھے میرا بھائی کھڑا ہوا تھا تو وہ اپنے لیے لیے رہا تھا یہاں سے کارڈیمم ٹی ویسے تو ڈینرز وغیرہ کے لیے ہم لوگ جاتے ہی رہتے ہیں بٹ اکیلے ڈینر کرنے کا مزہ بالکل نہیں آتا یہ جو بھی ڈینرز ہم لوگ مل کے کرتے ہیں جو ایک پروپر فیملی گیدرنگ ہوتی ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے اس میں گپ شپ ہوتی ہے اس میں اٹکیلیاں ہوتی ہیں شرارتیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں تو سویریں کھیج رہے ہوتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہم سب لوگوں میں ہے کہ کسی کی بھی طرف کوئی بھی ٹریٹ بنتی ہے تو ہم لوگ بلکل وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے باتیں ہوتی ہیں یہاں پر اب لاسٹ میں چل رہا ہے جی فوٹو سیشن سارے یہاں پر کھڑے ہوئے اور تصویریں بنوارے ہیں پھر ہم آگئے تھے مونال کے روف ٹاپ پر یہاں پر ہم باہر آگئے تھے کیونکہ ابھی آپ سامنے دیکھیں کہ LED پر بھی میچ لگا ہوا ہے پی ایس ال کا اور جبکہ یہ میچ یہاں بلکل ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے سٹیڈیم میں اور نیچے دیکھیں تو کتنا رش ہے کتنی رونک ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا کہ مجھے انچائی سے بہت گبرات بھی ہوتی ہے اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور ابھی جب میں دیکھ رہی تھی نا تو لٹرلی آئی وز فیلنگ ورٹ آئی گو مجھے چکر آنے شروع جاتے ہیں اگر میں بہت انچائی سے نیچے دیکھوں تو خیر بس یہاں کا میں ایک کلپ بنا کرنا جلدی سے یہاں سے ہٹ گئی تھی سو ایٹ وز ویری پلیزنٹ دینر ویڈ آل اور بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ بس یہاں پر کچھ فوٹوز وغیرہ اتروائے تھے اس کے بعد بس پھر ہم لوگ چلے گئے تھے گھر اگر آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگا ہے تھا تو بلکل چھوٹا سا بس جتنا میں شوٹ کر سکی اتنا ہی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولوگ کو لائک کریں چینل پر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انسٹرگرام ہینڈل میں ڈال رہی ہوں رسکرپشن میں وہاں مجھے فالو کر لیں اپنا کال کرکھیں جی اللہ حافظ